اسلام علیکم یو اے نے اپنی ویزاز پالیسیز کافی سافٹ کر دی ہیں ابھی ریسنٹی انہوں نے ساتھ مختلف ویزر ویزاز انٹریڈیوز کروائے ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پیدا ویزا ہے جو کہ ساٹھ دن کا ویزر ویزا جو پہلے ہوتا تھا تیس دن کا اب انہوں نے سیپٹمبر کے پاس اسی ویزا کو ساٹھ دن کا کر دیا ہے تو دوسرا ویزا ہے جو کہ میرا فیورٹ ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن پھر بھی مجھے بڑا اٹریکٹیو لگا ہے وہ ہے پانچ سال کا ٹورسٹ ویزا جیسے یوکے کینیڈا امریکہ آفر کرتے ہیں آپ سال میں نوے دن کے لیے رہ سکتے ہیں لیکن اگر ویزا اپلائی کرنے سے پہلے چھ مینے کے لیے ایک خاص اماؤنٹ آپ کے بینک میں ہے تو آپ ایک ساسی دن بھی رہ سکتے ہیں تو تیسرا ہے جوب ایکسپلوریشن انٹری ویزا یہ خاص طور پر گریجویٹس کے لیے جن کی ایجوکیشن کم کم گریجویشن ہے اور دنیا کے پانچ سو ٹاپ یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے وہ آکے جوب ایکسپلور کر سکتے ہیں اس ویزا کی کیٹیگری کے اندر اور چوتھا ہے بزنس انٹری ویزا خاص طور پر جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یو ای میں یا انٹرپنور بننا چاہتے ہیں یا بزنس بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک خاص کٹیگری ڈیزائن کی ہوئی ہے اور نیکسٹ ہے اگر آپ کے دوست یا رشتہ دار یو ای میں موجود ہیں ان کو ملنے آنے کے لیے ایک خاص کٹیگری ڈیزائن کی ہوئی ہے تو آپ ان کو آکے اس ویزا کو اپلائی کر کے آکے مل سکتے ہیں یہ خاص طور پر ان کے لیے جو انٹرنشپ کے لیے یا چھوٹی ایڈیوکیشن یا پروگرام کے لیے یا کورس کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اس کا جو سپونسر ہوگا وہ خاص طور پر یا یونیورسٹی ہوگی یا کوئی ایڈیوکیشنل ادارہ ہوگا یا گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا یا خاص کمپنی جو ٹریننگ دیتی ہے اس کا سپونسر وہ ہوگا اور نیکسٹ ہے انٹری پرمنٹ فورا ٹیمپریری ورک مشن مثال کے طور پر آپ کسی کو دو سال کی لیہائر نہیں کرنا چاہتے آپ ان کو ٹیمپریری ایک ویزا دیتے ہیں جس کا نام ہوگا انٹری پرمنٹ فورا ٹرین ورک مشن تو اس کو بلا کے دو مینے تین مینے کے لیے آپ اس کو رکھ کے اور کام کروا کے فارق کر سکتے ہیں اس کے بعد دو اور ویزا تو انہوں نے پہلے سے انٹردیوز کروا ہے ایک ہے گورن ویزا اور ایک ہے گرین ویزا گورن ویزا ہوتا ہے دو ملین کی انویسمنٹ کے بعد یا آپ کی جو ویٹ ریٹرن ہے وہ مینیمم ٹوہنڈ فیفٹی تاؤن درمز کی ہو سال میں تو آپ کو گورن ویزا مل جاتا ہے اور ایک ہے گرین ویزا یہ ہے پانچ سال کا گورن ویزا ہے دس سال کا تو یہ تھی انفرمیشن ویزاز کی اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو ویلکم این بیسٹ اوف لک